نظرین آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو جو دو طرح کے نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں ایک تو نہایتی قدیم نسخہ ہے دوسرا اس میں جو اجزاء استعمال کیے گئے ہیں نسخہ میں صرف ادرک اور تیلوں کا استعمال کیا گیا ہے بہت قدیم نسخہ ہے ہندوستان کے مشہور تبخانوں میں موجود راز ان میں سے ایک راز ہے جو نفس کو لمبا اور موٹا کرنے کے لئے ہے اس کے بعد جو نسخہ بتاؤں گا وہ عضو خاص یعنی نفس کو اس قدر سخت کر دے گا اس قدر قوت اور ہارڈنس جو سختی ہوتی ہے وہ نفس میں پیدا کر دے گا تو وہ افراد جنہوں نے بہت زیادہ مشدنی کی ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کے نفس میں سختی نہیں ہے یہ نفس جو ہے وہ چھوٹا ہے سکڑ گیا ہے پتلا ہو گیا ہے جڑ میں کمزوری آ گئی ہے اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کا نفس موٹا اور تگڑا اور سخت ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں وہ نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس میں دو نسخے ہوں گے تمام ویور سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا تاکہ نسخے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائیں تو سب سے پہلے میں نسخہ آپ کو وہ بتاتا ہوں جس میں ادرک اور تیلوں کا استعمال کیا گیا ہے جس میں نفس کو لمبا کریں گے اس کے بعد جو دوا بتا ہوں گا وہ آپ نے کھانے کے لیے ہوگی جو آپ نے اسی وقت مالش کے بعد کھانا ہے جس سے عجوے خاص میں اس قدر سختی اور تندی پیدا ہو جائے گی کہ عورتیں خواہش جمع جو ہے خواہش ہم بستری اس مرد سے کریں گی جس مرد سے ایک بار یہ جمع کر لیں تو ناظرین سب سے پہلا جو کام ہے اس میں جو نسخہ ہے اس میں آپ نے ادرک اور تل سفید تل ان کا تیل جو ہے سفید تلوں کا تیل آپ نے لے لینا ہے ان کی مقدار بھی میں بتا دیتا ہوں ادرک دھائی سو گیرام کے وزن میں آپ نے فریش ادرک تازہ ادرک دیسی ادرک آپ نے پی لے لینی ہے اس کو آپ نے کوٹ کر یا گرینڈ کر کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس پیسٹ کو آپ نے اس سوتی کپڑے کی مدد سے اس میں ڈال کر اس کو نیچوڑ کر ادرک کا رس جو ہے وہ آپ نے حاصل کر لینا ہے اور گھڑا رس ہوگا یہ ادرک کا یہ میں آپ کو پہلے بات آ دیتا ہوں آپ نے اس کو حاصل کر لینا ہے جب آپ کا پاس ادرک کا رس آ گیا اس کے بعد تل جو ہیں تلوں کا تیل جو ہے وہ آپ نے کتنی مقدار میں لینا ہے سو گیرام کام کے وزن میں تیلوں کا تیل آپ نے لے لینا ہے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ویڈیو کو مختصر کرتے ہیں آپ نے تیلوں کے تیل کو چولے پر رکھ دینا ہے اس میں ادرک کا جو ہم نے پیسٹ حاصل کیا تھا اس میں سے جو رس نکالا وہ اس میں شامل کر کے ہلکی آنچ پر پکانا شروع کر دیں جب آپ دیکھیں کہ تیل براؤن ہو گیا براؤن کے بعد اس میں گاڑا رنگ آنا شروع ہو گیا جل گیا ہے آپ نے اس تیل کو اتار کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اس کے بعد جب آپ نے تیل محفوظ کر لیا آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے وضوع خاص کو اچھے طریقے سے دھوئیں نیم گرم بانی سے دھوئیں اور یہ تیل جو آپ نے بانایا آپ کے پاس محفوظ ہو گیا یاد رکھئے گا اس کو دن میں دو بار استعمال کرنا ہے ایک بار صبح کے وقت جب آپ اٹھیں نیماز پڑھیں نیماز پڑھنے کے بعد علل صبح یعنی کے جو بیان کیا گیا ہے نسخہ جو تحریر کیا گیا ہے اس میں علل صبح کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے ایک بار آپ نے علل صبح یعنی صبح کے پہلے وقت میں آپ نے لگانا ہے اور دوسری بار رات سونے سے قبل تو یہ دو بار آپ نے اس تیل کا استعمال کرنا ہے یہ تیل کیا کرے گا یہ تیل آپ کے عوضو خاص میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں یعنی کہ زیادہ مجدنی زیادہ مباشرت کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے جن افراد کی خوراں کیسی ہے جو نفس میں انتشار نہیں لاتی جو نفس میں لمبائی کا باعث جو ہے وہ نہیں بنتی جو ان کا نفس جن کے سکڑ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے سکڑ گئے ہیں جن میں چھوٹا پان آ گیا ہو پہلے تو نفس ٹھیک تھا لیکن اب جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے تو اس میں آپ جو ہے اس کا استعمال کریں آپ کے نفس کو لمبا بھی کرے گا اور موٹا بھی کرے گا تو دن میں دو بار آپ نے اس تیل کی مالش کرنی ہے نیم گھرم پانی سے دھو کر اس کے بعد آپ نے اس تیل کا لگا کر پورے نفس پہ لگانا ہے صرف اگلا حصہ چھوڑ دینا ہے نفس پہ لگا کر اس کو مالش کریں ہلکے ہاتھ سے تیل جذب ہو جائے رات کو جو کام آپ نے کرنا ہے اب وہ میں نسخہ وہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے کھانا ہے جس کو آپ نے کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے مضبوطی اور سختی آ جائے گی لوحے جیسی سختی نہایتی آزمودہ نسخہ ہے ایک بار آپ ضرور آزمائیں اس نسخے کو اور پھر ریزلٹ سے مجھے آگا کریں آپ کسی بھی عمر کے حصے میں موجود ہیں آپ یہ نسخہ استعمال کریں اگر آپ کے عضو میں سختی نہ آئے تو مجھے آپ ویڈیو کے نیچے کامٹ کر کے ضرور آگا کیجئے گا تو ناظرین اس کے لیے جو کھانے کے لیے ہے وہ اس میں کیا چیزیں استعمال ہوں گی اس میں ادرک استعمال ہوگی آپ کا لہسن استعمال ہوگا اور شہر یہ تین چیزیں آپ نے لے لینی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کرے گا کیا یہ آپ کے نفس میں سختی پیگا کرے گا مردانہ طاقت کو زیادہ کرے گا دگرا کرے گا آپ کی منی کی پیداوار میں اضافہ کرے گا جس سے آپ کی ٹائمنگ زیادہ ہوگی ادرک اور لہسن کے ویسے ہی کھانے سے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں اور بہت سارے امراض ایسی ہیں جن کو آپ شکست دے سکتے ہیں مخاصور پہ جو موسمی امراض ہیں اور پھر شہد خالص موت کے علاوہ ہر مرض کی دعوی شہد میں بھی موجود ہے شہد کا استعمال آپ کریں اس کے بعد جو چیزیں میں آپ کو بتانے کے آ رہا ہوں نہایتی قیمتی نسخہ ہے اب جو کھانے کا نسخہ ہے جو آپ نے مالش کے بعد کھانا ہے ایک وقت میں یا آپ صبح کھائیں یا آپ رات کو کھائیں تو میرا آپ کو جو ریکومنڈیشن ہے وہ رات کی ہے رات کو کھانا کم کھائیں مالش کریں اس تیل سے جو تیل بتایا گیا ہے اس کے بعد یہ نسخہ آپ کھائیں سو گرام ادرک تازی ادرک ہونی چاہیے سو گرام لحسن اور سو گرام شہد خالص شہد آپ میرے جتنے بھی محرول ملک میں وہ ویورز موجود ہیں اگر آپ کو شہد چھتوں والا نہیں ملتا پیکنگ میں ملتا ہے آپ پیکنگ میں لے لیں جو خالص آپ سمجھتے ہوں خالص شہد ہے آپ وہ لے لیں اور اسے استعمال کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ادرک اور لحسن اور شہد یہ تین چیزوں کو ملانا ہے ملانا دس طرح سے ہے پہلے ادرک کو گرینڈر میں ڈال کر اسے کوٹلیں باریک پیسٹ بنا لیں پھر اسی طرح لحسن کا پیسٹ بنا لیں دونوں چیزوں کا پیسٹ جب بن جائے ان دونوں کو مکس کریں اچھی طرح مکس کریں تاکہ لحسن اور ادرک دونوں یک جان ہو جائیں اس کے بعد آپ نے سو گنام شہد خالص کوئی بھی چھوٹی بڑی مکی کا گربیری کا شہد مل جائے سونے پہ سواگا ہو گیا نسخہ مکمل ہو گیا آپ نے شہد اس میں ملا کر اچھی طرح ہلا لیں تاکہ شہد ان کی ہر جگہ جو ہے وہ مکس ہو جائے اس کے بعد مقدار خوراک آپ نے کتنی استعمال کرنی ہے مالش کے بعد اس پیسٹ میں سے جو آپ نے یہ ماجون تیار کی اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر آپ نے ایک گلاس دودھ خالص کوئی بھی دودھ لے لیں اگر خالص دودھ نہیں ملتا آپ پیکنگ کا دودھ وہ دودھ جو آپ سمجھتے ہوں کہ خالص ہے آپ نے اس سے لے لینا ہے یہ آپ نے کام مالش کے فوراً بعد پیسٹ کو کھا کر اوپر سے دودھ پی لینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کے دوران پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے سب سے پہلے فاسٹ کود چپس پیزے اور یہ چیزیں کول ڈرنک بلکل بھی نہیں پینی اس کے بعد تلیوی کھٹی اشیاء یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ نسخہ اگر آپ کو ریزلٹ نہ دیں تو آپ جو موہ میں آپ کے آئے مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور اضاف کیجئے گا چونکہ یہ خود کا آزمودہ نسخہ ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں تو ناظرین تیل کا استعمال آپ کے نقص کو لمبا موٹا کرے گا رگوں میں جان ڈالے گا خون کا دورانیا بحال کرے گا اور جو ٹیڑے پن کی شکایت ہے جو کاؤ کی شکایت ہے اس کو بھی دور کرے گا اس کے بعد جو پیسٹ آپ کھائیں گے اس پیسٹ سے آپ کے نفس میں سختی مردانہ کمزوری دور منی میں جوش اس کے علاوہ ٹائمنگ میں اضافہ آپ کی کرے گا تو آج کی اس ویڈیو میں قدیم ایک نسخہ جو اجزاء کو بتائے کریلو اجزاء سے تیار پیش کیا امید کروں گا تمام بھی ورث کو اچھا لگے گا تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ